موسیقی آج نیو ٹاپک کے ساتھ ڈیو سٹڈنٹ حاضر ہو گئے ہیں اور ٹاپک کا نام ہے ہمارے پاس سپر کلاس پائیسیس بہت بڑی کلاس ہے فائلم کورڈیٹا کی یہ کہلیں کہ فائلم کورڈیٹا کی سب سے بڑی کلاس جو ہے وہ یہ سپر کلاس پائیسیس ہے جس میں نمبر آف اسپیشیس تقریبا مور دین ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن کیا ہیں اسپیشیس کیا ہیں شامل ہیں تو آئیے اس کلاس کو ڈسکرس کرتے ہیں اور اس کے جنرل کریکٹر کو ڈسکرس کرتے ہیں ایکزامپل بھی ڈسکرس کریں گے تو سپر کلاس پائیسیس میں about about ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن اسپیشیس کیا ہیں انکلیوڈیڈیڈ ہیں یہ بہت ایمپورڈنٹ پائنٹ ہے اکثر ایمڈی کیٹ کے اندر یہ کوششن آتا ہے کہ سپر کلاس پائیسیس میں کتنی اسپیشیس کیا شامل ہیں تو آپ کہہ دیں گے ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن اسپیشیس کیا شامل ہیں اچھا جتنی بھی فیشیس ہیں جتنی بھی فیشیس ہیں all aquatic all aquatic سارے کے سارے کیا ہیں یہ پانی میں پائے جاتے ہیں اب aquatic fresh water بھی ہو سکتا ہے aquatic marine water بھی ہو سکتا ہے یا تو fresh water میں ہوں گے یا marine water میں یہ پائے جاتے ہیں اب چونکہ یہ بہت بڑا گروپ ہے بہت بڑا گروپ ہونے کی وجہ سے scientist نے biologist نے آسانی کے لیے اس کی ایک برانچ بنا دی اور اس برانچ کا نام رکھ دیا ایک thaiology کیا نام رکھ دیا ایک thaiology سب سے پہلے اس کی basic meaning سمجھے ہیں جتنے بھی terminologies ہیں آپ ان کو جب command حاصل کر لیں گے تو آپ اس کو آسانی سے کیا ہے define کر لیں گے اس کی basic meaning آنی چاہیے جیسے ایک thaiology combination of two greek word first is ایک thaiyo ایک thaiyo and second logi ایک thaiyo mean fish and logi mean study کتنی سمپل definition ہو گئی کہ scientific study of different types of fishes is called ایک thaiyo یعنی کہ biology کی ایک ایسی برانچ جس میں مختلف اقسام کی مچھلیوں کی study کی جاتی ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں ایک thaiyo کہتے ہیں تو کتنا دیر آسانی سے آپ نے definition کو define کر لیا اب یہاں پر question یہ ہے کہ fish کسے کہتے ہیں مچھلی کو کس طریقے سے define کریں گے اگر ہم old definition کی بات کریں تو all definition میں مچھلی کی definition یہ تھی کہ ہر وہ animal جن کو پانی سے نکالا جائے اور وہ animal انسان کی یعنی کہ benefit ہو انسان کی لیے کیا useful ہو اسے fish کہتے ہیں but modern classification کے مطابق fish کو ایک proper define کیا گیا ہے کہ fish کسے کہتے ہیں مچھلی کسے کہتے ہیں مچھلی fish کی definition دیکھے گا پہلا point کہ یہ gill breathers ہوتی ہیں یعنی کہ گلپھڑوں کی مدد سے سانس لیتی streamline body ہوتی ہے spider shape body ہے اور pear fin کا ہونا ضروری ہے ساتھ ساتھ body کے اوپر dermal scales کیا ہوں موجود ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں fish کہتے ہیں number one پہلا point گل breathers number two streamline body habitat کے لیے aquatic اور pear fin ہونا چاہیے اور body کے اوپر scales ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں fish کہتے ہیں اب ایک thalogy یعنی سپر کلاس spices ایک بہت بڑا گروپ ہے مختلف scientist نے اس کو مختلف انداز سے کیا ہے define کیا ہے پہلی کلاس کا نام ہے کلاس kondric thais kondric thais اور دوسری کلاس کا نام ہے کلاس کلاس austic thais kondric thais austic thais تو یہ دو کلاس آپ کے syllabus میں include کی گئی ہے اب دیکھ تھائیس کا ورڈ تھائیس کہیں بھی ورڈ استعمال ہو اس کا مطلب ہے کہ فش کے اوپر بات چل لی تو سب سے پہلے آئیے ڈیو سٹوڈنٹ کونڈرک تھائیس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کونڈرک تھائیس کو کونڈرک تھائیس کیوں کہتے ہیں اس کے جنرل کریکٹر کیا ہے habitat کیا ہے اور یہ کہاں یعنی کہ کس انوائرمنٹ میں زیادہ پائی جاتی ہیں تو پہلی کلاس ہمارے پاس ہے کلاس کونڈرک تھائیس کونڈرک تھائیس تو پہلے آئے سٹوڈنٹ بیسک مننگ ڈسکس کرتے ہیں کہ کونڈرک تھائیس کا لفظ کونڈرک تھائیس کیوں رکھا گیا کونڈرک تھائیس بیسکلی یہ دو گریک ورڈ ہیں ایک ہمارے پاس کیا ہے کونڈرک اور سیکنڈ کیا ہے تھائیس کونڈرک کہتے ہیں کارٹی لیج بون کو کارٹی لیج اور تھائیس کا مطلب ہے فش یعنی کہ ایسی فشی ایسی مچھلیاں جن کا انڈو اسکلیٹن کس پر مجتمل ہو کارٹی لیج بون پر مجتمل ہو تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں کونڈرک تھائیس یہ اسکا سپیسی کریکٹر بھی ہے اور ڈیفنیشن بھی ہے دیفنیشن کیا بری کہ دو سوشی اس دیر انڈو اسکلیٹن میڈ پا آف کارٹی لیج بون سو دی آر کارٹ کونڈرک تھائیس یہ ریزن بھی ڈیر سٹوڈن بن سکتا ہے ریزن کوششن میں آتا ہے کہ کونڈرک تھائیس آر سو کارٹ سو سیمپل ڈیفنیشن کہ دیر انڈو اسکلیٹن میڈ پا کارٹی لیج بون سو دی آر کارٹ کونڈرک تھائیس آئیے اس کے کریکٹر کو ڈسکس کرتے کریکٹر ڈسکس کرنے سے پہلے اس کی جو بیسٹ ایگزامپل ہیں جتنی بھی شارک ساری کی ساری کیا ہیں کونڈرک تھائیس سکیٹ سین ٹارپیڈو ہیں ٹارپیڈو ہیمر ایڈیٹ شارک یعنی کہ اس کا جو ہیڈ ہیمر لائک ہوتا ہے جیسے ہتھوڑے ہتھوڑا ہے جس ٹو لک لائک ہیمر ہیڈیٹ شارک ہیمر ہیڈیٹ شارک ٹائگر شارک وغیرہ وغیرہ سو بہت ساری ایگزامپل سین تو آئی ان کے کریکٹر کے حوالے سے بات کرتے کہ پہلا جو ایمپورٹن کریکٹر ہے وہ ان کے ڈیفنیشن ہے کہ دو سکیز دیئر انڈو اسکیلیٹن میڈ اپ آف کارٹی لیج بون سار کار کانڈ تھائیس یعنی کہ فرس جو ایمپورٹن کریکٹر بنا کہ کیا ہے کہ کارٹی لیجی نس فیشی سین دیز آر کارٹی لیجی نس فیشی سیمپل سا پوائنٹ لگ دیا ہیبیٹارٹ کے حوالے سے کہ یہ کون ہیں ہیبیٹارٹ کے لیان سے دیز آر ایکسکلوزلی ایکسکلوزلی مارین وارٹر ایکسکلوزلی مارین وارٹر صرف اور صرف سمندری پانی میں کھارے پانی میں یوں جلی کیا ہوتی ہیں پائی جاتی ہیں اگر ہم ان کے باڈی کی بات کریں شارک کے باڈی کی بات کریں تو کس طریقے سے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس دیکھے گا ایک ایک پائنٹ کے حوالے سے یہ ہمارے پاس ایک کانڈرک تھائیس کیا ہے فیش ہے اور یو جلی پہلا جو امپورٹن پائنٹ ہے کہ mouth is ventral کہ ان کا مو جو ہوتا ہے ventral ہوتا ہے اور مو میں ہار نہیں کیا ہوتے ٹیتھ پائے جاتے ہیں mouth is ventral اس کے علاوہ 5 پیرز یو یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے یو جل پیرز گل سلیٹ پائے جاتے ہیں گل سلیٹ without اپر کیولم عام جو فشیس آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ان کے اوپر ایک بونی سا سٹیکچر پایا جاتا ہے جسے آپر کیولم کہتے ہیں لیکن اس کے اوپر کسی بھی قسم کا آپر کیولم موجود نہیں ہوتا تو یو جلی 5 2 4 پیرز آپ گل سلیٹ سا پریز ن ویچ ہیل پین ریس پائی ریشن اس کے علاوہ ان میں ڈورسل فین سپیر فرم میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں فین سم اور باڈی کیسی ہے سٹریم لائنڈ ہے پوائنٹی ٹھے کلیر بات ایک اور امپورٹنٹ پائنٹ کہ ان کی جو ٹیل ہے ٹیل کیسی ہے ٹیل جو ہے ہیٹرو سرکل ہے ہیٹرو سرکل what you mean by ہیٹرو سرکل which means that آپ دیکھیں کہ اس کے جو قوارڈل فین ہے جو دم کا حصہ ہے وہ فین جو ہے ان ایکوال ان سائز ہے جب فین ان ایکوال ان سائز ہوتے یہ دیکھیں گا یہاں پر کافی ڈیفرنس ہے ایک ڈرسل فین بڑا ہے اور وین دل فین چھوٹا ہے تو ایسی ٹیل کو ہم کیا کہتے ہیں ہیٹرو سرکل کہتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ پائنٹ کٹیلیش فش کا وہ یہ ہے کہ ان کے اندر سوئیم بلیڈر ایپسنٹ ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ پائنٹ ہے سوئیم بلیڈر سوئیم بلیڈر کیا ان میں یوزولی ایپسنٹ ہوتے ہیں ٹیل ہیٹرو سرکل سوئیم بلیڈر ایپسنٹ ہیں اور یہ کول بلیڈیڈ ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں کول بلیڈیڈ اور موڈن کلاسیفیکیشن کے مطابق ان کو ہم کہتے ہیں ایکٹو تھم کیا کہلاتے ہیں ایکٹو تھم کول بلیڈیڈ سے کیا مراد ہے جسے ہم پویکلو تھم old کلاسیفیکیشن میں کول بلیڈیڈ کہلیں یا پویکلو تھم کہلیں یعنی کہ یہ ایسے اینیمل ہیں جو اپنا باڈی ٹیمپریچر انویرمنٹ کے ٹیمپریچر کے لیے سے مینٹین نہیں کر سکتے اس لئے ان کو پویکلو تھم یا کول بلیڈیڈ اینیمل کا نام دیا بٹ موڈن کلاسیفیکیشن کے مطابق ان کو آپ کہتے ہیں ایکٹو تھم کہتے ہیں اب ایکٹو تھم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنا جو باڈی ٹیمپریچر مینٹین کرتے ہیں فرام دے ایبزورپشن آف ہیٹ فرام دے انویرمنٹ یعنی ان کے باڈی میں ہیٹ جنریٹ نہیں ہوتی جب ہیٹ جنریٹ پروپول نہیں ہوگی تو یہ انویرمنٹ سے ٹیمپریچر کو کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو باسکنگ کرتے ہیں جب یعنی کہ کوڑ بلڈیٹ پویکرو تھمز بٹ مورڈن کلاسیفکیشن کے مطابق یو جلی ان کو ہم کیا کہتے ہیں ایکٹرو تھمز کہتے ہیں ایک اور ایمپورٹنٹ کریکٹر جتنے بھی کانڈرک تھائیس ہیں یو جلی باڈی کورڈ ویڈ سکیلز باڈی کورڈ ویڈ سکیلز اور کون سے سکیلز پائے جاتے ہیں ان سکیلز کا نام ہے ان سکیلز کو کہتے ہیں پلیکوائیڈ سکیل پلیک کائٹ سکیلز ان پلیکوائیڈ سکیلز کو ایک نام بھی دیتے ہیں ڈینٹیکلز بھی کہتے ہیں ڈینٹیکلز یہ ڈینٹیکلز جس تو ان کے اوپر ایک لسٹر لیئر موجود ہوتی جیسے دانتوں کے اوپر اینیمل ہوتا ہے تو ان پلیک وائیڈ سکیل کے اوپر بھی اینیمل کی لیئر ہوتی یہی وجہ کہ ان کو ڈینٹیکلز کا نام دیا جاتا ہے اور یوزولی یہاں پر دیکھئے گا ڈینٹیکلز کیسے ہوتے ٹرائی ڈینٹائن ہوتے ڈینٹائن پوری باڈی کے اوپر کیا ہوتے تو اس کین کور وید ڈینٹیکلز یا پلیک وائیڈ سکیلز اور جتنے بھی جتنے بھی کونڈرک تھائیس ہیں ساری کیساری کیا یو جلی یونی سیکچول ہوتے یعنی کہ میل الیدہ ہے اور فیمیل الیدہ ہے اچھا کچھ شارک ایسی ہیں جو اوپی پیرس ہوتی یعنی کہ انڈے دیتی ہیں بٹ میجورٹی پروڈیوس کرتی ہیں یو جلی ینگ وانس کیا پروڈیوس کرتے ہیں یو جلی ینگ وانس تو کچھ انڈے دیتی ہیں اور کچھ ینگ وانس پروڈیوس کرتے ہیں اور اس کی بیس اگزامپل ہمارے پاس کیا دیتی شارک ہیں اسکیٹ ہیں تارپیڈو ہیں ہیمار ایڈیٹ شارک ہیں ٹائگر شارک ہیں بیشمار ٹائپ کی کیا ہیں شارک اس کلاس کے اندر انکلیوڈ ہیں کانڈک تھائیس کے اندر تو دیتی ہمارے پاس جنرل کریکٹر سے کلاس کانڈک تھائیس کے جس میں ہم اور سویم بلیڈر ایپسنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ باڈی کور ویڈ ڈینٹیکل یا پلیک وائیڈ سکیل تو یہ اس کے جنرل کریکٹر ہیں تو دیل سوڑن نیچ کلاس میں اس کی سیکنڈ کلاس کو ہم ڈسکس کریں گے آس ٹائیس تب تک کے لیے اپنے سر حضر دیجئے اللہ حافظ